پی ٹی آئی کو ایک اور بڑا دھچکا فرح حبیب نے بھی پی ٹی آئی سے راہیں چدا کر لی اس دیکھا میں پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان پریس کانفرنس کرتے ہوئے فرح حبیب نے کہا کہ نو مئی کا واقعہ افسوسناک تھا پی ٹی آئی نوجوانوں کے ذہنوں میں منفیس سوشش ڈالی گئی ذہن بنائے گیا کہ ادارے ملک میں سیاست کو چلنے نہیں لیتے نو مئی کو چند لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر اتجاج کی خاص صدایت تھی سائفر کو سیاسی بیانی کے لیے استعمال کیا گیا پاک فوچ نے ملک کے امن کے لیے بے شمار قربانیاں دی صدر مسلم لنگ نون شہباز شریف سے پارٹی دہنما خورم دستگیر کی ملاقات قربانیاں دستگیر نے شہباز شریف کو اکیس اکتوبر کے جلسے کی تیاریوں سے آگاہ کیا لیگی صدر نے قائد نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں پر پارٹی دہنماوں کی کاوشوں کو سراہا شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اکیس اکتوبر کو منارے پاکستان پر اپنے قائد نواز شریف کا تاریخی استقبال کریں گے پیٹولیو مسنواتی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاز محسن نقوی نے قیمتوں میں کمی کے لیے 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دے دی کہا کہ ٹرانسپورٹ کے گراہوں میں 10 فیصد تک کمی لانے کا ٹاسک دے دیا صوبائی وزیر ایس ام تنویر گھی فلور اور دیگر اسوسییشن کے ساتھ مذاکرات کریں گے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ اور پرائیس کنٹرول کمیٹیوں کو فائل کردار ادا کرنے کا حکم یقینہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی ہدایت پیٹرولیوم محسن نقوی کی قیمتوں میں کمی کے ریلیف کے لیے عوام تک پہنچانے کا میشن نگران وزیر علیہ پنجاب محسن نقوی کا رات کے لاریہ ڈے کا دورہ محسن نقوی نے بسوں میں مسافروں سے ملاقات کی اور قرائیوں میں کمی بارے پوچھا ابھی ہم سے پرانا قرائیہ ہی لی جا رہا ہے بعض مسافروں کی وزیر علیہ پنجاب سے گفتگو وزیر علیہ محسن نقوی کی انتظامیوں کو قرائیوں میں کمی پر عمل درامت و یقینی بنانے کی ہدایت محسن نقوی کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینا سے مداری اور فرض ہے جو ہر طرح سے نبھاؤں گا بودھ کو سکولز بند نہیں ہوں گے ہر پیر کو اجلاس ہوگا کہ بودھ کو سکولز بند ہوں گے یا نہیں کابینہ جلاس کے بعد سکولز بند کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا سموگ صورتحال کے پیشنر سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا نگران وزیر علیہ منصور قادر کی پریس کانفرنس نگران وزیر اطلاعات آمیر میر نے کہا کہ پیٹرل کے قیمت میں کمی کا ریلیف عوام تک پہنچے گا دھومہ چھوڑنے والی گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے کی اجازت نہیں سموگ میں کمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں تاجروں نے بودھ کے روز مارکیٹیں بند کرنے سے صاف انکار کر دیا کہتے ہیں کہ جیل جانا پڑا تو جیل بھی جائیں گے میشت اور تجار اسمبلی ہے تو خدا رہا اس سے چلنے دے کمیشنل آخون نے منپسند افراد کو بلا کر بودھ کے روز چھوٹی کا حکم نامہ جاری کر دیا مرکزی صدرال پاکستان انجبنت آجنان خالد پرویز اور مجاہد نقصد برٹ کی پریس کون مہنگائی کے اسدائے عوام کے لیے ایک اور نئی مشکل حکومت نے گیس کی قیمت سو فیس اضافے کی تیاری کر لی منظوری ہونے پر یقم کتوبر سے اضافہ ہوگا ذرائع کے مطابق آئی ایم اپ نے گیس سیکٹر گردشی کرزے میں اضافے کا تشویش کا اظہار کیا روہ مالی سال کے ستام تک گردشی کرزے میں چھالیس ارب روپے اضافے کا خدشہ ڈیزل کی قیمت میں دوسری بار کمی ریلوے کا مصافر ٹرینوں کے قرائوں میں پانس سے دس فیصد تک کمی پر غور قرائوں میں قمی کا اطمی فیستہ چیرمن ریلوے کی منظوری کے بعد کیا جائے گا ایک ماہ میں ڈیزل چھبیس روپے فی لیٹر سستہ ہو چکا بیٹرولیوں مصنعاتی قیمتوں میں کمی کے باوجود میگا پروجیکٹ کی لاغت میں اضافہ اکبر چوک ریموڈلنگ منصوبے کی لاغت میں تیسری پار اضافہ ہو گیا منصوبے کے آغاز میں اکبر چوک کی لاغت تین ارب بارہ کروڑ دس لاکھ روپے تھی اکبر چوک کے دوسرے ریوائز بی سی ون میں لاغت پانچ ارب ترے سٹھ کروڑ روپے تک جا پہنچی منصوبے میں تاخیر اور ڈیزائن میں تبدیلی سے علاقت میں دو ارب ترپن کروڑ روپے کا اضافہ ہوا موسم بدل گیا لیکن ڈینگی مچھر کے تیور نہ بتے لاہور میں مزید چالیس افتار ڈینگی بخار میں مبتلا صبح بھر میں ایک سو بیس نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ڈاولپنڈی تینتیس گجرہ مالا چوبیس فیصل آباد پانچ ملتان میں چار مریض پسور اٹک اور چکوال میں ڈینگی کے دو دو مریض سامنے آئے سرکاری سکولوں کے ساتزہ مطالبات کے حق میں احتجانس سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں چھٹے روز موت تلس ساتزہ نے بچوں کو ہافڈے دے کر سکولوں کے مرکز دروازوں پر دھرنا دیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ پینچرس میں دیگر مرات کے قوانین میں تبدیلی قبول نہیں گی رفتار اساتزہ کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ اساتزہ کا مطالبہ پورے ہونے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان سرکاری سکول میں درجہ چاہرم اور نوٹیجن سٹاف کی تیس فیصد سیٹیں خالی ہونے کا انشاف مجموعی دور پر اکتیس دار پانچ سو اناسی سیٹیں خالی پڑی ہیں سرکاری سکولوں میں آٹھ ہزار جوپیدار موجود نہیں نائب کاسد کی چار ہزار سیٹیں خالی مالیوں کی بھی دو ہزار چار سو چرانویں پوسٹیں خالی ہونے کا انکشاہ نگران مزیرالہ پنجاب سے مراکش کے نامزد پاکستانی سفیر سمی ملک کی ملاقات موسیٰ نقوی کی مراکش میں سفیر کی حیثی سے نامزدگی پر سمی ملک کو مبارک بات نیک خواہ شاد کا اظہار کرتے ہوئے بلے مراکش برادر اسلام ملک ہے پاکستان اور مراکش کے مبین ثقافت سیاحت اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کے بے پناہ مواقع موجود ہیں امید ہے سمی ملک پاکستان کی سفیر کی حیثیت سے موامی اور غمتی صدا پر باہمی آفتوں کو مزید بنائیں گے میڈیکل ڈینٹر کالجز میں داخلوں کا گاز درخواستوں کی وصولی کا سلسلہ 31 اکتوبر کے شام 5 میں تک جائی رہے گا اونلائن پورٹر پر ریجسٹریشن کے لئے امیدوار کو اپنا اور والد کا نام ای میل موبائل نمبر اور پاسورٹ داخل کرنا ہوگا امیدوار ای میل کے ذریعے بھی معلومات حاصل یا شقایت درج کر سکتے ہیں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ڈالر کی قدر میں 80 پیسے کمی انٹرمیک میں ڈالر 276 روپے 83 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 277 روپے میں فروخت لاہور کالیج فرمیمن یونیورسٹی میں دماغی صحت پر خصوصی مذاکرہ سربراہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام ڈاکٹر رمجل ساکب کی خصوصی شرکت لاہور نویز سے گفتگو میں ڈاکٹر رمجل ساکب نے کہا کہ بی آئی ایس پی کے تحت 93 لاگ خاندانوں کی مالی مدد کی جا رہی ہے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو جائے تو مزید خاندانوں کی مدد کی جا سکتی ہے ذہنی امراض پر قابو پانے کے لیے مصفت سوچ کو پھیلانا ضرور ہے